بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زیادہ خواتین سوال کرتی ہیں کہ سر مجھے جلدی پرگنٹ ہونے کے لئے کوئی ایسا ٹپس دے دیں جو ایک مہینے کے اندر ہی میں کنسیب کرلوں تو جب بھی اب کنسیب کرنا چاہتی ہو تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انڈا خارج ہونا چاہیے انڈا کب خارج ہوتا ہے جب آپ کا دماغ یہ تمام ہارمونز وقت پر ریلیز کر رہا ہوتا ہے جب یہ وقت پر ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا ایک صحیح طریقے سے میچور ہوتا ہے اگر ان تمام ہارمونز میں سے کوئی ایک ہارمون بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے ان میں سے میں دو ایسے ہارمونز جو ہے وہ ڈسکس کرنے والا ہوں جن کا نام FSH اور LH ہارمون ہے ان دونوں ہارمونز کی جو اہمیت ہیں آپ کو کچھ ہی سیکنڈز کے اندر پورا سمجھ آ جائے گی میرا نام ہے حکیم محمد احمد ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لاغ میں سبسکرائب کر لیجئے گا یہ FSH فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون میل کے اندر بھی پایا جاتا ہے لیکن میل کے اندر اس کا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے ای میلز کے جسم کے اندر جب بھی ایک عورت کنسیو کرتی ہے ہر مہینے کے اندر یہ پروسس دورایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کے دماغ کے اندر ایک ہوتا ہے ہائپو تھالیمس یہ ہائپو تھالیمس جو ہوتا ہے یہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے HCG Human Chronic Grondotropin جب یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے یہ ہارمون سیدھا جاتا ہے آپ کے دماغ کی ایک گلینڈ ہے جس کو پچوٹری گلینڈ بولتے ہیں یعنی کہ دماغ کی ایک گھدود ہے جیسے یہ HCG ہارمون اس کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے Folicle Stimulating Hormone جیسے ہی یہ ریلیز ہو گیا تو سیدھا آپ کے بلڈ کے تھرو سیدھا آپ کی اووریز یعنی کہ انڈے دانی کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر یہ جو چھوٹے چھوٹے سے فولیکلز بنے ہوتے ہیں ان فولیکلز کو گروہ کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین کے ایک جو ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے بنتے نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ جو FSH ہوتا ہے یہ پراپر طریقے سے آپ کی اووریز کے اندر ان فولیکلز کو سٹیمولیٹ نہیں کر رہا ہوتا اس وجہ سے آپ کے فولیکلز بڑھ نہیں رہی ہوتے گروہ نہیں ہو رہے ہوتے اور آپ کے ایک چھوٹے بن رہے ہوتے ہیں جب یہ فولیکلز سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور تقریباً آپ کی اوولیشن کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے یعنی کہ میڈ کے اندر تو اس وقت آپ کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک اور ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے لیوٹینائزنگ ہارمون یہ لیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے جب اپنے پیک اپنے اروج پر پہنچتا ہے تو یہ جو فولیکل ہوتا یہ پھٹ جاتا ہے یعنی کہ وہ جو چھوٹی پانی کی تھیلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور آپ نے اکثر ایلٹرسونڈ کے اندر دیکھا ہوگا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے سے فولیکلز بنے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایسا فولیکل ہوتا ہے جو ایک تداد میں بڑا ہوتا ہے لیڈ کر چکا ہوتا ہے اس کا نام ہے دومینٹ فولیکل یہ دومینٹ فولیکل جو ہوتا ہے یہ ہر مہینے آپ کے اندر ایک بنتا ہے لیڈ کرتا ہے اور وہی پریگنینسی ٹھرانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جب یہ ریلیز ہونے والا ہوتا ہے اس فولیکل کے اندر ایک فلیوڈ ہوتا ہے ایک سیل ہوتا ہے اور ایک ایگ ہوتا ہے جس جگہ سے یہ جو آپ کا ایک اور ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے ایسٹروجن اور اس کا گہرا تعلق بچہ دانی کی تیہ کو موٹا کرنا اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے یہ تمام کے تمام ہارمونز کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے اب آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ چکی ہوگی کہ ان دونوں ہارمونز کی اہمیت کیا ہے اب جب یہ دونوں ہارمونز ڈسٹروج ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کنسیو نہیں کر پاتی مین چیز یہاں پر سمجھئے گا کہ اس کو کیسے آپ مینٹین رکھ سکتے ہو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ نے سٹریس نہیں لینا کیونکہ جب آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہو اس کا تعلق آپ کے دماغ سے ہوتا ہے اور دماغی حالت کی وجہ سے زیادہ سٹریس کی وجہ سے یہ ہارمونز ڈسٹروج ہوتے ہیں جیسے ہی یہ ڈسٹروج ہوتے ہیں تو پورے کے پورے ہارمونز جوتے ہیں وہ ڈسٹروج ہو جاتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے سٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو باڈی ہوگی وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوگی آپ بہت زیادہ تھکان میں ہوں گے اور آپ کو بہت جلدی نیند آ جائے گی جب اب زیادہ نیند لوگے تو یہ جو سٹریس کا لیول ہوگا یہ ڈاؤن ہو جائے گا تو آپ نے ایکسرسائز کا احتمام کرنا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ایف ایس ایس کی نارمن رینج کیا ہے چھے سے لے کر اگر یہ آٹھ ہوتی ہے تو یہ آپ کی ایک نارمن ہے اگر یہ ہے ہی چھے تو بہت زیادہ ایکسیلنٹ ہے اگر یہاں سے گزرنے کے بعد یہ چھے سے لے کر بارہ تک پہنچ جاتی ہے تو یہ آپ کی باؤنڈری لائن ہے اگر یہ ایف ایس ایس کی مقدار اس سے بڑھ جائے تو دیفینیلی یہ ایک پور کوالٹی آف ایف ایس ایس ہے یہ آپ کے فالیکلز کو سٹیمولیٹ نہیں کرے گی اور آپ کی پریگنینسی نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ کو کیا چیز کرنی چاہیے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے اگر آپ کے مینڈ میں بھی کوئی بھی سوال آتا ہے تو ڈیفینیلی آپ نیچے کومنٹ کریے گا تھانکس و واشنگ احمد ایڈکٹیپس واسلام